اتیاز کی سب سے بڑی آگ جس نے پورے شہر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تین جلو کو تو یہ پوری طرح سے کھا گیا اس کا نام و نشان بھی ختم کر دیا آخر کار اس آگ کی پیچھے کس کا ہاتھ تھا کیا کارہ تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ آگ لتوائی دوستو میں ہوں انکر آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک وٹی رہے ہیں اتیاز کی سب سے بڑی آگ کی بات کریں تو اس میں روم کی آگ سب سے اوپر آئی کی جو کی پورے شہر کو اپنی چپیٹ میں لے اڑا تھا روم کی مہان آگ 18 سے 19 جولائی کو سن 64 کی رات کو شروع ہوئی بہتر لوگ وہاں پر کہتے ہیں کہ جو سرکس لگا تھا سرکس میکسکس اس کے اوپر ایون ٹینک کی ڈھلان پر کسی ویوپاری کی دکان میں سے آگ چال ہوئی یا پھر دکانوں کے باہر جو لکڑی کی ٹیبل لکھی ہوتی بیٹھنے کے لیے اس سے آگ چال ہوئی ہوگی آگ لکھنے کا مکہ پتہ کسی کو نہیں تھا ویسے تو روم میں ہمیشہ آگ لکھتی رہتی تھی پر اس بارگواہ آگ اتنی بھیانک ہو گئی جس کا کسی کو اندیشہ بھی نہیں رہا کیسیس ڈیو اور آدھنی پورا تتو نے ایون ٹین پیلی ٹین اور کیلین پاہڑیوں پر حویلی سادھارات آوازو ساروزنگ بھونوں اور مندیروں کے ویناس کا ورنم کیا ہے آگ کم سکم دس دنوں تک جلتی رہے اس نے روم کے چودہ جیلوں میں سے تین کو نشٹ کر دیا اور سات کو گمبھیر کر دیا کچھ لوگوں نے سوچا آگ ایک درگٹنا ہے کیونکہ یوپاری کی جو دکانیں تھی ان میں لکڑی کی بینچے لگی ہوئی تھی اور جو دکان میں سامان بکتا تو وہ بھی جولنسل بکتا تھا اور سرکس کے بار بیٹھنے کے جو اسٹینڈ بھی تھا وہ بھی لکڑی کا بنا تھا جس نے آگ کو بہت زیادہ ہوا دے دی دوسروں نے دعوت کیا کہ یا نیرو کی اورسی یا جانے والا ایک آگ جنی تھا سویٹونیس نے لکھا ہے کہ نیرو کی نیوجت مہن لما گولڈن ہاؤس کے لیے نیرو ایک گولڈن ہاؤس بنوانا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے اس جگہ کو کھالی کرانے کے لیے آگ لگوا دی ویسے تو وہ اپنے گولڈن ہاؤس میں ہرے بھرے گارڈن لگوانا چاہتا تھا اور اپنی ایک تیس میٹر اونچی پرتیمال بھیج لگوانا چاہتا تھا نیرو بہت زیادہ کروڑ شاشک تھا اس کی کانہیں جاننے کے لیے ہمیں فارٹ ٹو دیکھنا پڑے گا